ایک پیغام دیتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام آخری رات نہیں گئی انہوں نے اپنے آخری رات میں بھی ایک پیغام دیتا ہے تو او اپنے چاہاڑ وادیاں کو اپنے لب و لہجت ہے پرمینم اور بکاوز ان در اقویتی شیل رباند جون جوندی کاراں اپنے چویل رباند کاراں انہوں نے دیتا ہے بیدینی کا خوفان آسی بہن سارے لوگاں دی محبت جیئے تھنڈی تھی بہن سارے لوگاں دی محبت تھنڈی تھی ویسی ہاں او آؤں آدمی تھی محبت باقی راسی جڑھتا دیر پرداشت کا سنگسی تھی تو انہاں نے ایک پیغام لٹا کہ آمن والے وقت واسطے اوہ پیغام جڑھائیوں کہ میں ایک نازم دیشہ کر رہی تھی تو اوہ پیغام جڑھا انہاں نے اپنے چہان والے کو جتا ہائی آمن والے وقت بھی خبر لیندے ہوئے تو اوہ پیغام سارے واسطے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نظرمان نے انہاں سے واسطے ہائی ہی اہم اوہ پید کے پھولوں کو زہنوں میں سجا رکھنا دکھ درد کی آدھی میں کہیں آسنا پوچھ جائے دکھ درد کی آدھی میں کہیں آس نہ بجھ جائے تم اپنی امنگوں کو بیدار صدا رکھیں دکھ درد کی آدھی میں کہیں آس نہ بجھ جائے تم اپنی امنگوں کو بیدار صدا رکھنا تاخیر کی صورت میں مایوس نہ ہو جانا تاخیر کی صورت میں مایوس نہ ہو جانا تم آس کا ہر دی پکے تم آس کا ہر دی پکے بلکوں میں جلا تم دنیا کی لرزت میں مشغول نہ ہو جانا تم دنیا کی لرزت میں مشغول نہ ہو جانا محبوب کے چہرے کو محبوب کے چہرے کو محبوب کے چہرے کو دنیا کی لرزت میں محبوب کے چہرے کو مشبول نہ ہو جانا تو دنیا کی لحظت میں مشبول نہ ہو جانا کرنا کیا ہے محبوب کے چیرے کو آنوں میں سجا رکھنا ہی رات بہت لمبی دکھ ٹوٹ کے برسیں گے ہی رات بہت لمبی دکھ ٹوٹ کے برسیں گے تم آس کو سینے کا ہی رات بہت لمبی دکھ ٹوٹ کے برسیں گے دکھ ٹوٹ کے بہت لمبی دکھ ٹوٹ کے بہت لمبی دکھ ٹوٹ کے بہت مقابل دکھ ٹوٹ کے بہت مقابل موسیقی 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 ایک روز تو لگنا ہے ایک روز تو لگنا ہے خوشیوں کا جہاں ملا ایک روز تو لگنا ہے خوشیوں کا یہاں ملا آقا کے لیے تم بھی چند خوشیاں بچا مولا صحر ایک روز تو لگنا ہے خوشیوں کا یہاں ملا ایک روز تو لگنا ہے خوشیوں کا یہاں ملا موت آنے سے انساء کا جیوان تو نہیں مٹتا موت آنے سے انساء کا جیوان تو نہیں مٹتا دربت میں بھی ہونٹوں کو مسروف دعا موت آنے سے انساء کا جیوان تو نہیں مٹتا دربت میں بھی ہونٹوں کو مسروف دعا دیدار کی حسیرت کو کہیں دفن نہ کر دینا دیدار کی حسیرت کو کہیں دفن نہ کر دینا تم قبر کے پھولوں میں تم قبر کے پھولوں میں آنکھوں کو بسا جو جذبوں کی سے چاہی جا فر ہو منگوں پر محبوب کی راہوں پر تم پل کے پیچھا محبوب کی راہوں پر محبوب کی راہے محبوب کی راہوں پر پلکون کو بچھا رکھ راہ ساتھ کا مجالس جڑے پچھو چلا کے آرہے ہیں اپنے مالک دے چار سو اسمائے مبارکہ دے بچوں کچھ اسمائے پاک جنہ دیمائے تشریح و تفسیر کرانے مصروف کچھ اسمائے مبارکہ دے تشریح و تیرہ شعبہ ہے مالک دے اطان آرہی کچھ بٹی ٹھولتیاں جی ہولے ہولے ورنہ انہوں نے اسمائے مبارکہ دے تشریح کچھ اسمائے پاک جنہوں سے بچھر دے بسدہ روبہ نہیں یہ میں پہلے پہلے اکرار لازم سمجھ دے ہارشاہ ہونگی ہے ہارشاہ ہونگی ہے وہ بینیاز ذات ہے نا وہ ایک درخت کھڑا ہا سوننے چھے جہاں جہاں وہ اہ دے چھے جو گولاڈ پایاں جہاں موسیٰ چھے بندے کچھ اکا دے ربا زندہ مالک دے رابی دتا بلواواواوا بے خجی دے دھوڑی چھے جو بلواواوا شروع کانے ہوئے تو وہیں پسیل پساہ گھر بلا گھر دریاء بہا دے بے مالک دے رباہ مالک ذات ہیں برنہ میں اپنا آرز کرتا پیاں کے میرا کوئی آوکاد ٹھولت این کائنات جیڑی آساد سامنے نظر پہ یادی ہے ہمیں اپنی گفت بودہ سلسلہ 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 اے ہون میں پہلے ایڈی آدھوڑی کی وجہ جو میں ایک ویہمنٹ صرف دعا تھی گئے جو میں صرف پیغام دے گئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ این کائنات جیڑی آساد سامنے ہیں این کائنات دی تخلیق کنوں پہلے ہکوئی کائنات دی تقویم ہوئی ہون سوال لگا ہے کہ این کائنات دی تخلیق کنوں پہلے تقویم ہوئی مطلب تو دارے ہیں کہ پروردگار عالم دے نظام ہیں لو پیدا کران دے کہیں شاید کو خلق کران دے او نظام ہیں لو سسٹم ہیں ایک سسٹم کو آکھا میں نے تخلیق جیڑی منحل آوار پیدا ہوئی ہیں بتدریج آغاز تو اپنی تکمیل دے پاسے سفر کریں اور ہک سسٹم انڈی تقلیق دا ہے جرا لفظ کن آنکھا تے دو گیا جیڑی انسان پیدا تھی نے مراحل شاشکانہ جیڑی چکم مادر چو گزر کے پیدا تھی تکلیق لیکن جیڑے کون نال پیدا تھی میں کون فایا کون ہو جا ہو مکتشل فایا کون وکفا کوئی جید فے ہمیشہ بلا توقف دے باسے استعمال فایا کون بلا وکفا کوئی جید بھولا رکھے ہاں تو بیائین ای میں ایجی میں چابی گھمائی تالہ کھولا تالہ کھولا تالہ کھولا تے چابی دے گھومان دے میں کون وکفا ہو رہا ہے بس انہیں ہون ایجیڑی تکمیل ہو گئی ایمان سے پروردکارِ علم دے اسماعِ مبارک کا جڑے ہیں انہا دے بیچے خالق الباری خالق اہدن جیڑا تکلیق کریں شائے بچو شائے کو پیدا کریں انہوں کو آہدن خالق بھار مٹی پہ ہی ہوں دے انہوں کے برطن بڑے دے اپنے برطن دا خالق ہے کیونکہ مابضے بچو شائے انہیں تکلیق کیتے ہیں سمجھے؟ اور جیڑا لا شائے بچو شائے پیدا کریں وہ باری آہدن خالق نہیں آتا خالق اور باری دے بچ یہ خالق شائے کو شائے پیدا کرنا ملاا خالق اور جیڑا لا شائے کو شائے پیدا کریں وہ باری انہوں نے مفہوم بھی کو لکھا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے تشریحات ہونیاں جیڑیاں ضروری بھی ہونے انتباہ پیدا تو اے انہوں نے میں تھوڑا جیڑا جیڑا جیلسا تھوڑا سپیڈ بھی رقصان کی تھا انہوں نے آکھ سوٹ مٹھائی تھی ویساں ہونے کیا کہ بھی این کائنات کنوں پہلے پہلے ہی کائنات کنوں پہلے ہی کائنات کنوں پہلے ہی کائنات کھل کی پیدا کی تھی، انشاء کی تھی، یا ترہ کی تھی سمجھے؟ اور اون کن کن پہلے جدہ مراحل کے کن اجا نہیں آکیا گیا اون کن پہلے بھی تو کچھ مراحل موجود ہیں او اہدن اور افادہ جڑہ کلیا ہے او اے ہے کہ کن کن پہلے دے جدہ مراحل دے داخلی مراحل مراحل اور کن کن پہلے دے جتنے بھی مراحل ہیں اندھی مخلوق نہیں کونکنوں بعد جوڑی جنشہ وجود وچھ آئی ہے وہ اندھی مخلوق ہے جنگی کونکنوں پہلے داکری مراتب کیا ہونا ہے اور یہ سمائجی گال ہے کہ داکری مراتب اکی میں ہونا ہے اور انہیں ایک میں چھوٹی مثال جواں کیونکہ آدم سمجھا ہونے واستے تشبیح بڑی ضروری ہے اور سمجھا ہونے واستے تنظیح بڑا ضروری ہے تو تشبیح سمجھا ہونے واستے ہیں اور گال ہے کہ تُسا ایک بیج دے دیو ہے ایک وہ ہے چھوٹا سای بیج ہونے ہیں پھر آئی کا دانے جدہ ہو یہ پھوٹیا نہیں ہے آجا پھوٹیا نہیں ہے مگر اندھی ذات دے اندر اندھی بیج دے اندر ایک پوری نسل وہ ہڑ دی موجود ہے اندھی ذات دے اندر ان چھوٹایاں بیج ہے مگر اندھے داخل میں ایک پوری کائلات ہے جنگلات ہے ایک نسل ہے ایک پورا گارڈن ہے اندھے اندھے موجود ہے چھوٹے جائیں بیج دے اندھے اور وہ گارڈن گیڑا ہے آجا اندھے جنگوں نہیں دیتا یہ واسطے اندھے داخلی مراتب بیج ہے خارکی مراتب بیج ہے اندھے آسی جنگوں نے ایک پھوٹ سی اندھے جو داخلی مراتب بیج ہے او اندھے اولاد شمار تیسے دیکھے او داخلی مراہل میں ایمی لفظ کون کنوں پہلے جنگے چیز ہے او داخلی مراتب بیج ہے داخلی مراتب بیج ہے اور داخلی مراتب بیج ہے جو کچھ ہیں او اللہ دی مخلوق یا ککون آکھا نہیں جاتا دان سمجھا نہیں کیونکہ او داخلی مراہل ہے مراتب بیج ہے اور اے ہے کہ ایک قبل اے اے آکھنا جو اے عام طور پر بحث چاہتا ہونی ہے نا سہیں کہ جی مرمایا کہ بے کون کونوں پہلے قبل اور بات اے دول آبالس نمازی نے ایک قبل اور ایک بات قبل اور بات تجرہ تصور ہے جانی اے عام طور پر آبالس دوانے کے صفتہ پہلے ہیں یا آدھار پہلے ہیں یعنی ذات کو عبریت حاصلے یا صفتہ کو عبریت حاصلے ذات پہلے ہیں یا صفات پہلے ہیں تو اے بحث ہی معنی میں چھے آنکھیں ہوئے ہیں نا کہ صفات بانج بھی جائے ذات پہلے ہیں لیکن جڑا اے قبل اور بات دا جو تصور ہے وہ تصور نوترہ دوانے ہیں ہی کو ہونے قبل اور بات دا تصور زمانی ہی کو ہونے قبل اور بات دا تصور درجہ ہیں ہاں زمانی تصور اے ہیں کہ یعنی اے بندہ جڑا ہے نا وہ فلانے کن پہلے گزر ہے زمانے دے لحاظنا پہلے ہیں سمجھے ہیں زمانے دے لحاظنا پہلے ہونے والا اے زمانی لحاظنا قبل ہے درجہی لحاظنا جڑا قبل اور بات دا تصور ہے کہ اے اندھے بعد اے ہیں یعنی اے وزیری حال ہے اندھے بعد ملک تصور برا اے ہیں یعنی درجہ تے لحاظنا اے ہیں پہلے ہی کے زمانے میں سمجھے ہیں تو نہیں بڑی درجہ ہی جاتی ہی سمجھ جائی گاں ڈلی کا بیر قال نہیں ٹھونے ڈلی کی گاہ نے بڑا مارکات میں گاہ رہے ہیں کہ ایک ایک مقام میں توہلا مرتبہ اپنی جگہ سے مکمل ہے اور توہلا ایک بھیرا ہے اونہ مو آشرے دے میں چوندر مقام اکونو یہ نمبر بندے آئے ہیں توہلا بات کہیں جی عزت تھیں دیئے توہلا بات کہیں جی عزت تھیں دیئے تک کہیں جی سیندیئے آپ روچوڑے دراتی چیدئے ہیں توہلا بات حالانکہ تمہیں موجود بیٹھے ہوئے یہ نفذ بات استعمال دینا پہ درجاتی لحاظنہ زمانی لحاظنہ لکھتی رہا اگر سمجھے میری یہ واسطے پروردی کار آدم نے ذات و صفات کے معاملے جیتا قبل و بعد تا تصورات ہیں اُتھا کا زمانی تصور نہیں ہوگا اُتھا درجاتی ہے کہ پہلا درجہ ابلیت ذات کو حاصل ہے اور ثانبی حصیت درجات کو حاصل ہے صفات کو حاصل ہے تو صفات کو درجہ حاصل ہے نہ کہ اے نہیں کہ اوہ ہائی تو صفات کوئی نہ حاصل ہے جبکہ تو ذاتی صفات کو تناہ دے ہیں مگر ذات اولے اندھے پاتھ ہیں صفات تو بات درجاتی لحاظنہ لیں زمانی لحاظنہ لیں ایتالی یہ آگے ہیں ایک موضوع یہ نام پاتھ دی تشریف بڑا اوخہ موضوع اندھے بچوں میں منتخاب چکیتے عرفانیات کی جنوز بڑے نکتے ہونے کوشش کرنا بھئیوں جو سوکھوں سوکھے پویٹ تارے سامنے رکھا کہ وہ مال کرم کریسی بارہ لو وہ ذات اول ہے تو ایمانیت نہیں کہ زمان دے لحاظنہ 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 للمہ جے او ذات آخرے تعین نہیں کہ زمانے اور وقت دے لحاظنہ لاخرہ بلکہ آخرت جئے کو آخری زمانی رحاظنہ لاخر اوکو آکھ حzeigt ہے جیدے بعد بھی کچھ ہوئے یعنی آدم جب بعد کچھ نہ ہوئے تو کچھ ہے نا جی رہا نہیں نہ ہو منا میں تو ہے نا لہٰذا اوہ زمانی لہٰذا ان کے مادی مثالہ نے بغیر سارے کو گزارا نہیں ہوتا ان میں آج کر رہا کہ ہک زمانہ ہاں ہک زمانہ بھائی سجاد سنوانڈ ہاتھی بیٹھائیں کوئی اگو گلے باندھاؤنا ہمیں میرے الویدہ بلویدہ ہمیں تو میں کیا عرض کر رہے ہمیں ہک زمانہ ہا جکو زمانہ میں سے آکھ سمدے زمانہ آکھ ہاں شاید جائز نہیں کیونکہ واقتہ باتی پیدا ہوا ہے زمان بھی باتی تک نہیں ہک زمانہ ہا اوہلے ہک زات ہائی جکو عجدی لی آزنا ہک آکھنوی جائز نہیں ہک زات ہے جکو عجد فگرز لی آزنا ہک آکھناوی جائز نہیں بڑھتا کیونکہ ہک تا مرقب ہون رہے وہ تا مرقب نہ ہے زمانہ ہک زمانہ ہویا کیا کہ پروردگار آلم نے ان ذات واحد نے چھو 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 différent اے کتاب کے آدھمیں عبال کو خوائی کرنی ہے ماں سے پروریز آدم میں خوائی کرنی ہے آہاں نااں کوئی کھل آدھا مارا ہے آدھو دے آدم نہیں سرکار نے کتبہ سرکار نے کتبہ سرکار نے کتبہ مذکوراں کہ وہ وہے کوئی انسان جو ہاں شائے مذکور دہائے دہر سے پاتے ہیں نیچر فترت دہر اثر آج ہے جبکہ وقت جباریس نہیں بلکہ نیچر فتر جنھیں نیچرلیسٹ جنا کو آکھا میند ہے لوگ دہر ہی آکھا میند ہے جبہیں دہر پاتے ہیں کعالاتوں نے جو اسیسٹم میکرام الحلر اپار علیت کو چھوڑا ہے تو میں کیا لکم کہ آدم اول کو خلق کی تاگیا تو خالق نے فرمایا کہ انسان رہینوں میں ردہ رہنم یا کن شایم کہ انہوں نے شایم مذکور انسان کو انہائی کے رہا انسان انسان اول یہ انسان رہا ہاں جیدہ کوئی شایم مذکور رہا ہم نے کچھ ایسی نہ ہائیں جیدہ کوئی ذکر کر سکے جو کچھ ہے بھی صحیح یا نہ ہائیں وہ مجھے کشہ کہیں نہ ہائیں سمجھے؟ وہ مجھے کو خلق کیتا جائے کہ کوئی آلہ میں عمل کیا جیتھا انسان جزی یعنی ایک آم انسان جدا سامنے بشر ہے جیتھا انہا ذکر کیتا انہا خلق من انسان من نتفت ہے یہ انسان مجھے نے تذکرہ کیتا ہے تو اللہ نے انسان انہا ہی کی صورت تذکرہ کیتا ہے کہ پہلے انسان انہاں تذکرہ کیتا ہے کہ میں ان کو خلق کیتا ہے انہاں کوئی شایم مذکور کوئی نہ ہائیں مگر جیتھا ایک کھاکے پھر چینے تھی تو انہوں نے جو بڑھ دائیں امتزاج انہوں نے بڑھ دائیں سب کوئی چیز نہیں ہائیں یہ کاری جو تنسان آگیا دہر کیا آئی انہاں دہر بھی نہ آئی جنہیں ملے عالم امر یعنی انسان اکبر عالم اکبر انسان اول انسان پلی یعنی عالم امر کو خلق کیتا ہے بہت سمجھ میں یہ آ رہی؟ میں تھوڑا جب تیر سمتا تھا تو بات تو سب ہمیشہ آگیا ہے چھارو سر پہتے گئے پاندھویں میں ڈھیر کرنا ہوں انسان کہیں کو آکھیاں ہے یہ پتا ہے انسان آکھیاں میں آکھہ دی پت بھی ہو اے آکھ دا جاں کالا حصہ ہے لہا آکھ دے اندار کیا جہاں ہے انسان آکھیاں ہے گویا پربردگارِ عالم نے عالمِ عمر کو انسانِ اول ایمت سے کرا گیتا کہ اے این اللہ کی حیثیت رکھ دا آخری پتلی کو آگیا جیسا چھوئے اور عالمِ عمر تکلیق ہو گیا آخری پتلی گویا این اللہ عالمِ عمر تکلیق ہو گیا بڑھ گیا عالمِ وجود اچھ آ گیا عجیب دارے ہیں کہ عالمِ وجود بچھ آ گیا مگر ایک اکھ بڑھ تک لیے ہے بے نور سمجھیں عالمِ عمر کیا ہے این اللہ ہے مگر ہے بے نور ایک عالمِ عمر انسان ہے مگر بے جان ہے رو کوئی بے جان پیان ہے آکھ ہے بے نور ہے نور دی ضرورت ہے تاہ 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 تصور کو کمل سیدھے انسان ہے بے جان ہے جس میں بے جان ہے آکھ ہے کیا ہے بے نور ہے اون میں نے پروردگارِ عالم نہیں اپنے نورِ ذات بھی چجے کو سب تو پہلے منعقص فرمایا ہے عفاظہِ وجود ہی حیثیت جدا کیتا ہے جو نہیں اون نور کو آلہ میں عمر دے بچ اون دی مسند وچھائی گئی آہم 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 مشاہداتی مشاہدات کیا بھی تنیز سے رہا جائے جب وہ ٹھٹھا جا سکے دید دیکھ جب وہ کیا اچھتا سکے آہم آہم جب وہ آنکھ دیکھ سکے اوپا دی مشاہداتی اور جتنی بھی مشاہداتی چیزہ ہیں وہ خالق نہیں ہو سکتے ہیں مخلوق ہیں نظمجی خالق نہیں ہو سکتے ہیں مشاہداتی چیزہ مخلوق ہیں اب با نماء خالق اللہ اون نوری ہی محس چاکتا ہے کہ نورِ ذات موجود ہے جنہا ذات کے بچ تو داخلِ ملاتے میں ذات ہے جن میں رفاہر آئیت ایک عالمِ عمر دی نکاہ دیویت نور بڑھ کے لتھائیں پیچھے ایک خلق در لبادہ دیتا ہے یا سمجھیں اور ایمہ سے فرمایا کہ اول ما خالق اللہ روح کہ روح آئی ہے نا حدیث صاحب بلکہ ادھر آتی ہاں ترائیلی چار عقل بھی ہے لاؤنی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں مطلب بھی ہے کہ نور ہی کائیں انہوں نے ہی پہلو پاس سے اشارہ کیتا ہے کیونکہ جوانا نور انہوں نے مسلہ دھرشین ہوئے انہوں نے روح پہلو آئے ہیں روح پہلو ایک شائع ہوتی ہے نا اے ہیں نا حدیب قدرہ پاس ہے ایہ کے ترمہ پاس ہے انہوں نے روح پہلو آئے ہیں ہی پہلو کیا ہوئی متصل بللہ ہے ہی پہلو کیا ہوئی متصل بللہ آلمِ آمرِ انسانِ سمجھئے یہ نور باستہ کیا بڑھتا ہے کھالے اور عالمی عمرتی مابین انہوں ہک پاس انہوں متصلے جیڑا پاسا انہوں متصلے وہ ابنما خالک اللہ نوری دا بستا کے جیڑا یہ جسم دلان متصلے وہ ابنما خالک اللہ رو دا بستا کے انجے باستہ رو بڑھ رہے انہوں نور ہے جیڑا پاسا انہوں نے حضام کی تھی بیٹھ گئی یہ جنہیں نور ہیں جیڑا پاسا عالم عمرتی زندگی بڑھا کے دے جائے صاحب العمر بڑھا کے دے جائے ان عمرتا حاکم بڑھا کے دے جائے ان دے جان جسم دے رو بڑھا کے دے جائے ان دے نور چشمدہ نور بڑھا کے دے جائے ان نور کو آکھا ہے حقیقت محمدیہ صدر اور ان حقیقت کو روح ایوہ سے آکھا ہے کہ روح الارواح ام الارواح ای ذات اے نور ہے اے او مقام ہے جتا اے چودہ پاک چودہ نہیں ہکے اتھا اے سارے نور ہکے ہیں اتھا ان حدتے جدا جدا انہوں کو نہیں پہچانے جا سرنا کہ اے اول ہے اے آخر ہے اے تجزیہ اتھا محال ہے کیونکہ اتھا وعدت مطمتہ تھے ہم مزاد ہیں اے نور یہ باستے ان کو حقیقت محمدیہ صلوات اللہ ہے کیونکہ اتھا محال ہے اے ایشہ ہوگا ہے ہونے اے آدم عبند میں تھا نور آکے مسلط نشین ہویا کس ایسی اطرار خلافت الہیہ دا منصب کے لئے آمینہ سرئی؟ خلافت اچھا میں ایک تو پساونا بھول گیا کہ آج بیلا قنوان کے لئے میں نام پاک سامنے رکھے رہا یہ تو پتہ ہے نام پاک اے ہیں کہ سرکار دے اسماء حسنہ دے بچیوں ہے کہے خاتم الاؤلیاء میں نفذ خاتم دے تے گھوٹمو کرنے میں نفذ خاتم دے تے گھوٹمو کرنے سمجھیں؟ باقی بات ہوں سمجھا گیا کہ میں نفذ خاتم ہی دے تے گھوٹمو کرنے ہونے اے مسلط نشین ہو گیا آلم عمر کی تقریب ہو گیا اوندے بعد سلسلہ شروع تھی گیا جینا بھائی سہتہ آدھے ہیں آدماندہ آب آدم سلسلہ لینا ہے انہوں کا شروع تھی گا لیکن انہوں پہلے کیا ہویا کہ انہوں آب آدم دی تخلیق انہوں پہلے پروردگار آلم نے آلم جماد و نبات جمدات و نباتات کو ایجاد فرمایا خلق فرمایا مٹی پتھر کہ آدم آکے قیام پذیر ہو گئے زمین تو ہو گئے خات بہن جو گا دراحتی ہو گئے کھاوان جو گے کوئی پھال پھروڑ کائی فسر کشے جو چنہ کڑا کشے ہو میتا سہی سمجھے انہوں پہلے پروردگار نے نباتات اور جمادات کو وجود بخشیا اور اے آلم خلق ایجاد ہو گئے تخلیق ہو گئے لیکن اے جی میں آلم امر بے نور پیا ہاں او انسان بے روح پیا ہاں اے آلم جمادات و نباتات بے روح ہے بے جان ہے ضرورت ہے کہ این دے وچوی جان پائے ہو گئے این آلم دے وچوی آلم جمادات و نباتات اے مٹی گارہ جا جو آلم ہے این دے وچوی روح داخل کیتی بنیے تاکہ اے بھی زندہ ہو جائے تو اے پروردگار آلم نے اپنے آدم آدھا سلسلہ شروع سلسلہ اے آواتن اور وہ جانے سلسلہ شروع کر رہا تو سب تو پہلے نور ابل نے نفس اللہ دا احدہ سنبھا لیا رباس پایا اور نفس اللہ دے احدے نال این دنیا تے نازل ہو جائے اور اتھا آکے انہاں نے اسی ہزار آدم کو اپنے ہاتھ سے نالنا دی مٹی گند نبی دیار کا نہاں کیا جو سلسلہ شروع سلسلہ شروع ایک آدم کو انہاں کی زمین واسطے اسی ہزار آدم کو تقلیم کیا یہ اور انہیں بعد کیتا کیا کہ ان نفس اللہ ہے واحدہ نے نفس اللہ ہے واحدہ نے اپنی صدعت اپنی تخلیق اپنے بڑھائے ہوئے کہ ہی نفس کو انہوں سارے چیز آپ پیدا ہوئے ہر چیز کو ہی نفس اللہ ہے نہیں چاہت کی تاہی تو نفس اللہ ہے ہاں نفس اللہ ہے انہوں نے آکے اتھا ایک کتاب انہیں بعد سب کو آخر ہوتے ہیں خاتم العبادم کو کھاکی یہ کو خاتم کیوں آیا کیا جائے کہ این زمین این دھرتی دے ہوتے قیامت این دی اولاد دے ہوتے آوانی ہیں باقی اید نہیں آوانی ہیں سمجھیں ایک تتام کیونکہ انہیں بعد کہیں آدم نہیں آوانا اے باقی آدم آگا خاتم آخری آدم این دی اولاد دے ہوتے کیا سی؟ قیامت این دی اولاد ہوتے 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 اور خالق نے ایک کوئی زمین دے بھیجا کے لیے سی اتنا خلیفت اللہ بڑھا اپنا نائب بڑھا فرمایا این ہی جائزوں فی اللہ رجے خرید بھوڑ این آجراب آدم دے نسل چاری تھی اولاد دے سلسلہ شروع ہو گیا اور اون دی ہتایت واسطے انبیاء اور اوسیاء دے سلسلہ جاری کی تاری اور سارے انبیاء جتنے بھی آئے شہن شاہ پاک حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھا خلیفہ پڑھ کے آئے ہانے بھوڑیا خلافت الہی مطلب کا جو ہے اور پاک ہاں چڑھا ہے اور الہی میں ہے کہ انہ کو مچازل خلیفہ کیا ہے حقیقتل خلیفہ ہے نہیں ہے ہے اور حقیقتل خلیفہ ایک مسئلہ ہوئی سمجھے جو نا دائم پڑھ تیسی نار میں دا میں دا تمہید دے بتا بسم اللہ اللہ ایک ایک بیڑی میں دی پی ہی چھتے دریائے ایک چھتا ہے نا سارے دریائے چھتا ہے وہ بیڑی میں دیتی ہے بندہ ہوئے چھتا ہے بیٹھا ٹھیک بندہ آگے میں ساکھن بیٹھے ہلتا نہیں یہ ہلتا نہیں ہلتا نہیں ہلتا نہیں ہلتا نہیں یہ آج آج کہ اندھی حرکت ہے اندھی حقیقی نہیں مچازی اور اندھا سکون حقیقی کیونکہ اپنے آپ پہ جو ساکھن رکھیں مکر ڈیڑی دی وجہ تُو متحرکے اب اندھا متحرک بین مچازی حقیقت تلو ساکے تھے مجازن موتا رہے کے کیونکہ میری دی وجہ تو موتا رہے کے یہ میں جتنے انبیاء نبی پڑھ کے ہیں جتنے خلخولہ پاک خلیفت اللہ پڑھ کے ہیں یہ سب مجازن خلیفت اللہ ہیں کیونکہ شہن شادی وجہ تو ہیں حقیقتاً وہ ہیں مجازن خلیفت اللہ مجازن خلیفت اللہ یعنی ختم دا جو سارے سسٹم دے اختتام دا خاتم سلسلہ لبوبت امامہ رسارہ دا تاج جو ہے پاک آتے ہیں اور ایک آتا ہے میں اپنے چھوٹ کٹ کی دے اور یہ تھا یہ دنیا تو جس وقت انسان آگیا ہے دنیا دے سسٹم چلنا سروع ہو گیا اون دنیا دے چلتے ہوئے سسٹم دے جنے لو سسٹم ہے یعنی حق کو امری نظام آکھا رہا دے اور حق کو خلق کی نظام آکھا رہا اور اے اندو تمہیں تھوڑی روشنی اپنے نیمہ شاہ بامدی بجلے سے پاتی ہے یعنی حق میں والا یادا نہیں کردہ جنہا وہ یادا ہے جنہاں وہ تجیزی کی میں پہلے اعتقدار ہے کہ اللہ نے دو نظام ہیں نظام امری ہک نظام خلقی نظام خلقی جیڑا ہے وہ ظاہرا مخلوق دے میں جرائز ہو دے ہیں ایک نظام امری ہو دے ہیں جیڑا غائبانہ ہو دے ہیں نظر نہیں آنا سمجھے ہون نظام اے جیڑا سمسلہ لبوت اور امامت دے جیڑا ظاہرا اوسیاء اور انبیاء اور رسول دے ایک سمسلہ جاری کتا ہے اے سمسلہ جیڑا ہے اے سمسلہ خلقی اے لکے امری ہے یہ گالک ذہنے جنہاں کیونکہ یہ نے حجت بڑھ گیا ہے وہ حجت خلق بڑھ گیا ہے مخلوق دے واسدے حجت بڑھ گیا ہے آرام امر واسدے حجت لا ہے اگرکہ انہاں دے وجود اپنے تو امری ہنگ سمجھے لیکن اوہ حجت آرام امر واسدے ہنگ آرام امر واسدے ہنگ آرام امر واسدے ہنگ دنیا دے ظاہری ہدایت ہے جو سسٹم ہے نظام ہے کچھ اللہ واسدے ہوتا ہے ماری گال جیتا سمجھ نہ ہوئے تھوڑے چلو مول بیٹا کر سمجھ سمجھ بڑھ 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 نہیں آئی اچھا ترجم انہي ترجم کہ ا nuit آمن ایک مسلمہ آئے کہ عام طور پر تبریان کی جو درمیان میں ظاہراً نبی ہدایت کرنا مالا موجود وہ کیا کرنے؟ زمانہ موجود ہون یہاں فترہ چدا جو تصور ہے یہ آلام خلق نارتا ہے آلام عمر دے بھی فترہ چدا تا سوالی بدل ہی چیزا اگر آلام عمر دے جو نظام ہے ان دے بچ ہک لمحے دے لکوے کروڑے حصے باستے بھی حجت کو غیب کر دیتا مجھے تو کائنا تباہ بڑھا دیا کیونکہ اثر نظام دو ہے یہ تو انسان باستے ہیں نبی آیان انسان لے ہدایت کرنا باستے ہیں انہوں نے حجتا جنہوں نے پروردگار عالم کو جلال آدھے اپنے حجت کو غائب کر دیتا ہے یہ وقت سے فرمایا گیا کہ غیبت دی وجوہ ہاتھ بچوں ایک بچہ ایک بھی پیار کسی کی ہے کہ جنہوں نے پروردگار عالم نے مخلوق دی ناکدری لٹھی ہے وہوں نے پروردگار عالم نے اپنے حجت کو غائب کر دیتا ہے وہ سزا تٹھا ہوتا ہے مگر نظام امر جو ہے اندے ہوئے کہ حجتی میں موجود ہیں سارے شاہنشاہ کائنات جی میں ظاہراً موجود ہوں کیونکہ وہ سسٹم چالی نہیں سکتا اگر ہکلم ہے کہ کہدے واسطے بھی اگر ہو حکمی تو اٹھار چاہنے نساتا کرنا نساتا دن آدمی آ لیا کہ زمین اپڑے آن کو نکل جانے کہ کائنات پھک کر یوڑ بنجھے کچھ اب باشی نہیں سکتی یہ آسماع مبارکہ تا جہاں آسماع مبارکہ تیسا بہت تبو کر رہے ہیں لیکن اوہ ہک ذات دا ہی کائنات دے ہزارہ پہلوانا کتاؤں نا کتاؤں لنک کرے دے گرشتہ اکتا اللہ اکتا رابطہ انہاں مختلف رابطیاں کو اجا کر کرنے واسطے ہک اسم سب عطا فرمایا ہے کہ اے اسمہے جنا این رشتے کو لکھ کرے دے وضاہت کرے دیں گے اوہ دا اوہ دا نا یہ آکھ سکنا ناوکو یہ مجھے چوٹی مثال ہے سمجھا میں سے نظام نہیں نا نظام نہیں ایک بندہ ہے نا سہی انہا پیوو ہے ایک بچہ انہا والد ان والد اور ان بچے درمیان بزاہر تو پیو کو تو دے رشتہ ہے ہی میں ہے نا لیکن پیوو کو پانی پھل بے دے انہا ہی پیشتہ ساکھی دی حیثیت پر چھئے انہا کھاڑا کھا دے انہا ہی سیت بتم دی حیثیت پر چھوی آگے دے سمجھے انہا پروان چڑھے دے انہا مربی بھی ہو گیا انہا خص�를 اتا کر riding اس کے انہا پروان چڑھے دے سمجھے کہ رشتہ سے صحیح انہاں عادت's انہاں انہاں ہے انہاں ہے انہاں بڑھتے ہیں انہاں urد انہاں اسمائی مبھائک انہاں نظام خلقی جراحے انہیں جنہیں اولیاء ہونے ہاتم اولیاء سرکارہ سرکارہ انہیں نظام خلقی اجرا ظاہری نظام ہیں انہیں ظاہری نظام دے ہوئی تھی بھی جنہیں آدم وہ مظاہر پہوید بڑھن کے آدم کوئی نبی ہوگا ہے تو مظاہر الہی ہوگا ہے اللہ کا مظاہر بڑھن کے آئے کوئی نبی آگا ہے وہ عالم خلق واسطے مظاہر توحید مظاہر الہی اللہ کا مظاہر بڑھن کے آئے کیونکہ عالم خلق خود ناکے سے مظاہر مظاہر بھی اپنی ذاتی ہے اللہ کا ناکست مظاہر ہوں کامل نہیں ہوگا کامل مظاہر نہیں ہوتا بلکہ وہ مظاہری ناکست ہوگا ہے انہوں نے پہلے ارسکتا ہے کہ انہوں نے وجود اگرچے عمل ہی ہے مگر حجت بڑھن کے آئے عالم خلق واسطے اور عالم خلق واسطے جو حجت بڑھن کے آسی وہ مظاہر الہی کا ہوسی مگر مظاہری کامل نہ ہوسی لیکن ہر زمانے دیوچ ایک مظاہر کامل نہ ہونا یہ دنیا توے چلاسے میں ضرور ہی ہے جہاں کیوں کہ مظاہر کامل او ہوں نے جہاں عالم عمر تے متصارے ہوئے ہیں سمجھیں جہاں صاحب العمر اور سمجھیں انہوں مانگی اچھنا شاہن شاہدہ اسم جڑا ہے انہوں بے مانگی میں چھے انہوں نے باکت بریت میں باکتا ہرچ کرے تھا کہ سرکار در اسم مبارک کی قیمیں ہیں یہ بے مانگی میں اٹھ پہ کرے تھا کہ جو عالم عمر تے ان کو کیا چاہتے ہیں جو عالم عمر تے متصارے ہوئے ہیں ان کو کوتب زمان آکھا ہوئے ہیں ولیہ آکھا ہوئے ہیں غوث الزمان آکھا ہوئے ہیں ہوئی لہذا خالق اپنے مظاہر ایک ایک زمین ہے محفوظ ہے نا حفاظت سے انہیں چس طرح چلتا ہے تو پروردکار عالم اپنا نظام میں اس کائنات دی حفاظت یہ کائنات تسنبھال رہا ہے یہ دے قرد و نوشنا پورا نظام کنٹرول کرنا خود نہیں کرے تھا بلکہ اپنے ان مظہر کامل دے ذریعے پورے سسٹم کو سب لے ہیں مظہر کامل اور انبیاء اور اس سن دے اور او جینا مظہر کامل ہون دے ہودہ او مظہر کامل کہیں نبی دے ماں تے ہاتھ نہیں ہودہ کہیں شریعت تاباند نہیں ہودہ سمعی؟ او بلاواستہ خاتم الانبیاء تنار لکھ کریں انہیں دے ماں تے ہاتھ ہوتا ہے کہیں نبی جس کلمہ گو نہیں ہودہ ہو اب یہ ماں صرف دیکھو میں جو پراند رہے بات آت کی رہو صرف میں حکمت ہوں کچھ کوئی وزاستہ کچھ میرا ٹائم دھیل گلد ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ صاحب شریعت نبی ہے اپنے مام کے صاحب شریعت نبی ہے کتابہ اٹھا کے دیکھو کہ جناب خضر علیہ السلام ننبی، نا وسیل نرسول دیکھو کتابہ اٹھا کے دیکھو بلی ہے اور تمہیں ہے بلی ہے انہیں عزیز پیغمبر صاحب شریعت اور قلیم اللہ انہوں کو بار بار ڈھانٹ رہے ہیں جو آکھیں ہمیں بلیگار بردار سے نہ کر سکتے ہیں کیوں نہ آگے ہیں نہ کر سکتے ہیں بردار سے جناب موسیٰ اے آدھے نہیں نہیں رہے اے مامنا کیا ہے؟ اے کون ہے؟ اے ہون زبانتا قطب ہے جناب خضر علیہ السلام اور آج سارے شہرشاد قدام نے شامل ہے یہ ہے کہ اے جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں دی ذات اکدس اے جناب خزر اسراء انہوں دے ماتیہ تھا دھارے سمیر سارے عائمہ حدا دے زمانے دے کیونکہ او نائب مطلقانوں انہوں دے انہوں نیابت دے حوالے دینا اے انہوں دے ماتیہ تھا ہمیسا چل دیا ہے این زمانے دے شہنشاہ ایوان زمانہ حضرت محفارد اے ہک حیثیت رکمی جیک رسول ہے شہنشاہ اے انبیاء دے نائب کلی ہے انہوں دے نور ہے ہکہ ذات ہے ایوان سے اے آج بھی انہوں دے ماتیہ تھا اور جناب جناب اے انہوں پہلے ہی طور پہلے سامنے آردھ کیتا ہے کہ جناب خزر اسراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جو ہے نا جناب بلیہ بن ملکان یعنی اسم گرامی میں جناب بلیہ علیہ وآلہ وسلم اور اے جنہیں بھی ہیں اے انہوں نے ماتیہ تھا کہہ دیں جناب خزر انبیاء ستھا جاہو علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ اے انبیاء دے ماتیہ تھا بلا باز اے واسدے کہیں نبی کے ماتیہ تھا نہیں رہے جناب اے تو ساں دیکھو کہ جناب عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی پہلے ساں پہلے ساں دیتا نہیں مگر اے انہوں نے ماتیہ تھا نہیں رہے جنہیں نبی آئیں اے انہوں نے ماتیہ تھا نہیں کیوں کہ ڈائرک خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماتیہ تھا نہیں انہوں نے انہوں نے وصول کریں جو کچھ کرنا ہے لہٰذا کیونکہ شہنشاہ کیا ہن خاتم انبیاء انبیاء کو ختم فرمامر والے انہوں نے افتترام کرنا ہے انہوں نے کسی طرح نبوت کو پرباست کرنا ہے ایمین ہے ہن انہوں نے بعد یہ ضروری ہو گیا کہ یہ کیونکہ خاتم انہوں نے بعد نہ انہوں جھیاں کوئی بھی آسکتا ہے نہ انہوں کوئی آلہ آسکتا ہے روزباللہ نہ انہوں کوئی ادنا نبی آسکتا ہے نہ انہوں نے برابر کہیں کہ سمدہ کوئی نبی انہوں نے بعد نہیں آسکتا ورنہ اے خاتم نہ ہوسکتا ہے پھر تر سوال ہونے کے رجب دے بارے ایسا نہیں سنیا کہ سارے نبی آسکتا ہے آلہ گئے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم آسکتا ہے ٹھیک ہے آتا گئے آگئے مگر کوئی نبی بحثیت نبیت نہیں آسکتا اوٹھی بڑھ کے آسکتا ہے اللہ علیہ وسلم آسکتا ہے کیونکہ انہوں نے جو نبومت شریعت ہے ہاں وہ دے نبومت ختم ہو جیڑی انہوں نے شریعت ہے وہ قیامت تک جاری رہا ہے وہ کوئی نہ سکھ نہیں ہے تری بھی سالے قرآن دے آیات منسوق تھی در ہے شریعت منسوق نہیں تھی قرآن دے ناسک آیات نازل ہوتے رہے ہیں منسوق کرے دے رہے ہیں آیات کو وہ منسوق تھی نہیں رہے ہیں انہوں نے شریعت جاری رہی ہے اور یہ باستے آیات عام کئی مجھے درست میں ترے سامنے ڈیٹیل بیار کر چکا کہ اِلَّا خَدَ اللَّهُمْ عِسَا قَرْ نَبِيْجِينَ سارے تو سب بھتاتید مرتبہ سنچکے ہیں بارہا سنچکے ہیں اِنسی مندبہ اِمامِ صادق علیہ السلام سلام دے بارگاہ جو نے عرض کتا گیا کہ اِدھی تعبیر کدہ ظاہر ہوسی فرمائے زمانہ رجاتے نہیں جاتا اِسَارِ نَبِيْ عَاسِنِ سارے جَدِ اَتْحَمْ صلی اللَّهُ عَلَىٰهُ وَعَلِهُ وَلَىٰهُ سَلَّمْ تِتِ اَسَارِ نَوْ اِمَانْ گِنَاسِنْ اور انہا تِ نُسْرَتْ وَاسْتِ حَاضِنْ بلاکسی نُسْرَتْ وَاسْتَ جُو عَاسِنْ اُمَرِ سُورَةِ حَاضِنْ فرمائے اللہ راہ تو فتا کہی کہ اِئے ہو سی کہ سارے جدِ اَتْحَمْ شَائِنْشَاہْ اَمِيرَ الْمُومِنِينَ سلاماً اِسْارِ نَبِیُ انْحَا لِكَوْ جِدِ حَضِ yِضِ اَبْرِعَبِ شَائِبَاهًا امامِ سَادِكَ الْمُومِنِينَ کہ ایک حَضَانَ نَبِی سَادِ اَتْحَدِ نُسْرَتْ وَاِعِوَىٰ جِحَادْ کرے سے اتنی تلوار چلے سے جو اَشَاہِنْ شَائِبِ مُومِنِينَ اپنے زمانے چلائیں گا تو کیا ہوسی جنے نبی آسن نبی بانکن آسن بلکہ امتی انہاں کیا نظام کے لائے انہاں بھی شریعت پناہتا ہوں ایسی قیامت ہاں لیکن نہیں قیامت نہیں قیامت تو بہت بھی تیک زمانہ پائے انہاں بھی شریعت صرف قیامت مکن نہیں ملنی جنب پیس کیا ہوسی کیا جنب پیس غیر شریف ایسی ہے اور سمجھے اتھا جو نظام ہوسی وہ شریعت مکنی نہ ہوسی جو چیزیں اتھا حرام ہیں کیا اتھا حلال ہوسی ہے اتھا حلال حرام تھی تب اس کوئی نہیں ہو بڑھیں اتھا جنگل میں قانون ہو بڑھا ہے سمجھے نہیں اتھا بھی شریعت چوئی میں ہو سی ہے ایک ایک چیز ہوتا ہے جنب پروردگار عالم تھی نظام ہوسی اور اتھا چلسی مہرمات شریعت جنا قانون ہو سی وہ شریعت کہنی نافذ ہو سی نام جنت ہو سی اقبا عبدالعباد تک اگر کہنی شریعت نافذ نہ سی دنیا اقبا ہر جگہ جتے تو پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ شریعت نافذ ہے دنسی کے منصور ہو ہی نہیں سنگی تھی اور میں آگے آپ نے ادھتے مقصد نہ جائے اچھا ہوا آپ کو تو مختصر کرا آ خدا دھوڑا جائے لمرکار رہے ہیں رب بسم اللہ بسم اللہ جا ہون اے ہیں کہ چتہ سوال پہلے تھے کہ اقرب الوجود اللہ کون ہے پروردگار عالم تھی سب تو قریبی ذات کون ہے سب تو قریبی ذات جیلی شاید آکھا جا سکتے ہیں وہ ایک پہلی ذات نہیں ایک ذات بہت پہلی وہ جنہ ذات پہلوں کا خاتم الانبیائیت آکھا رہے ہیں سب تو زیادہ قریب ہے خاتم الانبیائیت پہلوں اتنا قریب ہے کہ ایکو اللہ دی مخلوق نہیں آکھا جا سکتے ہیں خاتم الانبیائیت دا جو پہلو ہے ایکو خالق دی مخلوق نہیں آکھا جا سکتے ہیں آخر جائز نہیں شایان شان نہیں مناسب نہیں کیونکہ ایک تخلیق نے افاظہ اے وجود دکھوا کیا ہے سمجھے اندھی مثال ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اسارے نور کو دی نسبت جو ہے ملوردکار آلم دیکھا ہے میں نور رب بنا کشوائے شم سے منا شم سے جیوے سورج کو نو تک کرنا دا ہے آپا سے چناتا ہے رشتہ ہے سالے نور تا ہے پر مدی آرے رمد نور تا ہے پیو رشتہ ہے ہون سورج اور شوائے دا رشتہ خالے کو مخلوق تا ہے سورج کو آج ساکھ کرنا دا خالے کچھا ہے نہیں بلکہ کرنا سورج دا خالے وجود ہیں انہاں نہ آئے ورنہ انہوں دی تقدیم زمانی کا تو تصور ہی ناممکن ہے کہ پہلے سورج پیچھے کرنا ہوں یہ کیوے ہو سکتا ہے کہ بنا روشنی ہوئے تو روشنی نہ ہوئے چلاہ روشنی ہوئے تو روشنی نہ ہوئے یہ کوئی ممکن ہے یہ آدم کے محال ہے کہ آسمیں منیل ہوئے تو نور نہ ہوئے روشن کرنے والی چیز ہوئے تو روشن روشنی نہ ہوئے یہ تو ناممکنات بچھو ہے جدا تو پر رج دکھا رہا ہے تڑا ہاں تو انہوں کو منن آتو اسی کہیں ہاں ہاں درجاتی لحاظتر کبل و بعد انہوں کو آکھا جا رہا ہے انہوں کوئی آرسا زمانی لحاظتر نہیں آکھ سکتا تمہیں زمانی لحاظتر نہیں آکھ سکتا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سورجت ایک واقت ہے وہ بجوے سی وہ آدھر ایک بولا پڑھنے سی بلیک بول پڑھنے سی آخر ایک واقت چیلے بجوے تو گارے ہیں کہ سورجت دی جلی شمس دی شمسیہ تے اندھی درائیت کی دانا ہے اندھی قرائیت دانا شمس نہیں آئے کوریت ہزارہ موجود ہے شمس ہے کہ روشن ہے تے شمس پڑھنے نہیں ہے تو میں اپنے گار دیا جواں کیا ہے اکراب الوجود کہاں پہل ہوئے خاتم ان انبیائیت صلت نہ ہوئے یہ پہل ہوئے جیڑہ پروردگارِ عالم دی سب تو زیادہ قریب اور این دا دوسرہ پہلو کہنا ہے نبوہ یہ دا دوسرہ پہلو کہا ہے اور گار ہے کہ جیڑہ حق تے سب تو زیادہ قریب ہی پہل ہوئے یہ چاہیے کہ میں ایک فلسفہ تولے سامنے رکھنا چاہتا یہ واحدت حسن سنا سنے آنا کہ انہوں پیغام آنا آئے جو حکم انہوں آنا آئے انہوں آکام دین و تعمیر فرمے دیں گا یہ مسئلہ سوئے تو کوئی نہیں کر رہی کہ انہوں حکم آنا آئے تعمیر کرنے ہاں انہوں آڈر آنا آئے ہیں یہ عمل کرنے ہاں انہوں فرمان آنا آئے ہیں انہوں اتباہ کرنے ہاں انہوں نے خاتم الانبیائیت جینا پہل ہوا وہ متصل باللہ ہے سمجھئے؟ اور جینا زمسلہ نبوہ کے یہ متصل بالخلق کے مخلوق نہ لگاستا ہے بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنا ہی خاتم الانبیائیت پہلو جو باطن ذات ہی چوائی وہ باطن کے آقام آنے حد انہوں نے ظاہر انہوں دین تباہ کرے رہا مہم عمد امہ مے به حاجت میں ش primero ہے مہم عمد امہ مہم عمد امہ جو عمد امہ مہم عمد امہ مہم عمد امہ مہم عمد امہ مہم عمد امہ بہت انہوں رشو ظاہر اسالی ساتوالی سامرے موجود وہ او باطن ایک احکام حکم لے رہے ہیں تو باطن تو احکام آنے اور انہوں نے ظاہر کو وصول کریں اگر درمیان اے آکھو جو اللہ فرشتہ گھن کے آ رہا تو انہوں کو حکم لے رہے اور اے اطاعت کریں انہوں نے فرشتہ افضل نہیں گیا جناب جبرائیل کو اگر آکھو بھی جناب جبرائیل انہوں باہی گئیلنہ نے انہوں کو آج سے نہیں ہے اے انہوں نے عمل کریں انہوں نے اطاعت کریں ٹھر تو بات کرتے ہیں بلا واسطہ انہوں انہوں نے باطن آکھاو مصول کریں اور اوہ باطن روح قدرس تھی حیثیت بہت تھی کچھ ہے نہیں اوہ باطن انہوں نے بحثیت روح قدرس انہوں مصول کریں انہوں کو دے دا ہائی اے اپنے باطن نے حکم تھی تعمیر انہوں نے ظاہر کریں اگر فرشتے بھی ضرورت ہوئے ہاں جا تو دعا احلت کے روح القدس جناب انہوں نے فلسفہ سمجھاوا آہستہ آہستہ شعور کو بتطریج بلند کر رواز دے یہ تو فروائے حال ہے کہ اصالے باطن کنوں احکام آلن روح القدس یعنی خاتم الانبیائیت کا جو احدہ ہے کو احکام گھندے سارے باطن کنوں سارے چار ظاہر کو پہنچے رہے سارا ظاہر اپنے باطن دے احکام کے اتفاق ٹھیک ہے نا یہ کہاں کو سمجھاوا آہستے آہستہ 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 دریج گرمہ جناب آئی یہ مسئلے کو فرمایا واضح فرمایا کہ ایک رہاڑے شہنشاہ علی المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدد آئیلہ مبارک کے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دستار میں بندے ہیں روح و قدس میں سے جاندے ہیں سمجھاوا آہستے ذرہ دے ہیں روح و قدس میں سے سرکار حکم ہیں روح و قدس میں سے سرکار حکم ہیں راج ہے دستار روزوں کر گی نا پلنٹوچی مہتبار سے سرکار ہو دیر پیچھے نا اللہ ملے نا عمر ملے ملے نا ملے 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 مانگمہ یو سمچھاں منا کہ جو حکوم بنے والا ہے وہ ہی اس staat ہے ابن دلیں اس صحیر کو اطراہ Dubai ہلی عطا ہے ان لویس آئے ان لویط باتے ہیں نویس آئے ہیں درواز سمجھا منا ہی کیا سا کہیں میں دی اتعاد نہیں کر دے جبرائیم میں تو سب تو بڑا عہدائی ہوئی جسا راکھت درواز ہے چکیاں پینک سارے دارد ہے کہ خادے میں یہ کلو بدا عہدائی ہے ہی نہیں کہ کلو کی دیوار میں مخلوق اپنا ملکوت آلہ میں ملکوت کلو کی دیوار میں جنہوں پیدا تھے سید نے بلائے کا انہوں نے کٹشے پیدا نہیں دیا جناب آدم مستقرنا کی دا جس کم تک انہیں پانے جہرہا سیں کہ کلو پیدا پہ چیزن جبرائیم سبیت سارے ملکوت کلو پیدا پہ چیزن اور پروردکار آلہ انتے سامنے شہنشاہ دے سامنے تھے کہ پہلے سٹور انٹر سرکانہ پریجانہ سباہ رہا سباہ سباہ تک انہوں نے ملائکہ ہے ہسا تسویر کی دینا تسویر شہنہ ہوں سکھی ہے ہسانہ کو سباہ کریں تھے کلو پیدا چینے کینے لئے انہانیت پیدا تھے یہ عبادت در زورنا اپنی ہکس منسب خلافتے اپنی چھوٹا جیاں پہنجی تھے تارے برن دے سامنے اکھنے تھے کہ انتہام نہیں ہے بلے انتہام نہیں ہے کوسنے تولے اے رمدہ جنابی آدم نے گزر اکواری تا نا پیڑے سارے مرکود لائلما دن علم علم تنا ساکو کاغنیاں نا جنگی تاریو ہوئے تمہیں ہے پہنی دے سٹوڈنٹ جو منصبے خلاف آتا پہنی دے سٹوڈنٹ ہے اندے سامنے سالے دے سر جھکا کے اندے بعد ثابت کرتا اور اے نظر کہ شاہن شاہد یہ دنیا تے آمارت بات پچھونا کو بھی یا کورس کی تاہیر باتے پیڑے چوندری بار کے آگیا اٹھا تعلیم پاکہ نڈیتی ہے پھر فریشتیاں دی انار انجت ختم کرن دی خاتر آدم دینا میت پواریت ہے اور اجرامی آدم علیہ السلام دے سامنے اپنی خلافت دیکھ چھوڑے جی نایت دے پہنی دے سامنے یہ کو جھکا رہی چاہے کہ سارے جھک جاؤں تاکہ توری اناریت کارکو بلالبہ اکڑا ہے بلالبہ کامیو کچھے تمہیں پیچ نظراب سید الملائکہ انہت باستے وسیلہ شہود کینا پان سکتا ہے اگر مشاہدہ ذات اور متصل ذات اگر کوئی شاہد ہو سکتا ہے تو خاتم اور انبیائیت ہو سکتا ہے میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے اے اپنی ذات اللہ آپ متصل ہو سکتا ہے نبیہ کچھ نہیں ہو سکتا درمیانے کون مسیلہ بن سکتا ہے کہیں گی جورت نہیں انکہ آپ دائر گرن کے دائر میری سمجھ سارے سمید چلے دا چلو اور چائیں میں آپ نے مقصد جا اے ہند مقام خاتم اور انبیائیت ہونڈے کو خاتم اور اولیائیت اور اوسیہ ہونڈو اے تھی کہ کہ اولیاء اور اوسیہ جتنے بھی ہیں انہاں داستے کون ہیں وسیلہ وسیلہ شہود کہ او انوار الہیہ دا اگر مشاہدہ کرنے جملہ اوسیہ تم مشکات خاتم اور اولیاء آئینہ شہنشاہ زمانہ چلتہ اوفارہ جہو اے آئینہ توحید نماؤہ ہیں کہ چودہ پاک میں جنہاں اللہ جی زیارت کرنے تیرے انہاں نے بچ کرنے اے پاک کیوں کہ او خاتم انبیاء ہے اور اے کیا ہے خاتم اوسیہ اور اوسیہ کون ہیں باقی تیرہ پاک ہیں بارہ پاک جارہ پاک لانے لو اے کیا ہیں اوسیہ اولیاء نہیں اے ہم اور مشاہدہ ازاد اگر کرنا چاہنے تو انہاں داستے وسیلہ پائزاد کون ہو سبسی خاتم ان اولیاء جملہ امبیاء زیارت اللہ جی کرنا چاہنے تکیتہ مشاہدہ کرنے شاہنشاہ امبیاء باتم انبیاء اور جملہ اوسیہ مشاہدہ الہی کرنا چاہیں خاتم ان اوسیہ کیوں آقسو کے تعالیٰ دلہ دلی کہ دیکھو تسا دیکھو تیرہ پاتھنے رویہ دیکھو اپنے اپنے زمانے اپنے رویہ دیکھو سارے انہوں تفقہ تاؤتے انہوں نے اپنے زمانے دیوے تھی چاہتا بھئی کہاں دیکھو جا سکتا ہے چو بلایتیں میں آخر تری طرف ایک خاتم راہو لیا بلایت کیا ہوں گی اور بلایت و بلایت ایک کو میں نچھ لینا ایک علایتہ موضوع ہوئے ان سمجھے انہوں نے سمجھے ایدھے تمہیں بارے کے مطفادے میں نے گھنٹہ ڈوپ لیا جا کے بس یہاں لوگہ انہوں نے دو اہدے ہوں pict شریکہ کار معاملے کار اسسٹینٹ اور وہاں بھی ہے اور دو ہی ہے انہوں نے انہوں نے ولیہ منصبی جنہوں نے انہوں نے ترائیت آجاتا جنہوں نے جنہیں ولیہ منصبی ہونے جنہیں اسسٹ کرنے پہنے پروردگاہ لیاں انہوں نے نائب ہونے اور انہوں نے نیابت دنیا دے کام کار کرنے کے مصروف ہونے اور کوئی بدریہی ہو جائیت ہے بیٹھے جانا ہواس ہے پسجاک چکرے آجاتا ہے آجاتا ہے آجاتا ہے جوہاں کیا مانے رہے رہے مانے رہے رہے مانے ولیہ منصبی ہونے انہوں نے ترائیت آجے ہونے کلے کلے ولایت عمومی یعنی عام ولی ولایت خصوصی یعنی خاص ولی ولایت مطلق مطلق ولی اخص جو خواب ہونے عمومی ولایت جڑی ہون دیئے وہ بڑی محنت پاہ دیئے جب تک انہوں نے قبائل کو شرائط پورے نہ تھی میں اس وقت تک وہ ولی نہیں بڑھ سکتا عمومی انہوں نے بس نے بڑی محنت ترکا دیئے جی میں جناب فیضر علیہ السلام یہ ولایت ولی عمومی ہے اور ولایت خصوصی وہ تھی کہہ عائمہ اخدا علیہ السلام اور ولی عموت رکھ شاہن شاہ امام زمانہ جو خاتم الاؤلیابی ہیں اور خاتم الاؤسیابی ہیں ولایت عمومی یہ نہیں ہے تو میں ایک تدار دیتی تھی ولایت عمومی بڑی مشکل نام دیتی ہے انہیں قوایت ہونے انہیں بادوان کے ولایت عمومی نہ حصول تھی نہیں جناب فیضر علیہ السلام بلی ہے انہیں پہلے خالق نے فرمایا کہ جڑے گے سارے روایات ہیں انہیں بھی تسا پڑھو کہ جڑے گے انہیں اپنا ٹوڑ پہن سہیں کہنے نام جرابی ضرور کرنا اللہ کتنے ہزاروں جداد ہوئے لشکر گوڑے جاہو چلال بڑی جراب شانوں شوقتوں تراک ہارچہ ہے ٹھیک ہے نا کتا میں نے پہن چشمہ آبی حیات کو بولا سنے نا تساں ٹوڑ پہن بہن دے بہن دے گئے جو مقام تے گئے ڈٹھا ہے سورج ہکچش میں دے گھروپ کیا کرے گا ہمیشہ ہوگا اللہ کتنے گوھر کرسکتاں کتا پہا کرنا ہے سورج گھروپ ہکچش میں دے گھروپ سورج گھروپ کیا کرے گا اگو کیا آئی بہن ظلمات آئی بہا بہن ظلمات بہن ظلمات دے بے تھوڑن انہا کو راہ نماء پڑھتا کہ انہا کو یہ راہ نماء پڑھتا کہ انہا کو بہن دے پہ انہا دے پلو ہی کلا آ لے رتہ نے وہ بڑا کمسورہ تے انہا دے راہ نمائی کرے دے سمجھے انہا دے بہن ظلمات دے بے راہ نمائی کرے دے راہ نمائی کرے دے جت پہے پہ آواز نے دے سمجھے انڈکیٹر نہیں انہا دے انڈکیٹ کر کے راہ نمائی کرے دے روشنی اور آواز بے یک وقت نے دے سامنہ نشکر مالے تائی کے آپ حیات تک پہ پہنچ گئے دے آپ حیات پی چو انہا پی گی دا باگی محلوم یا کہانی ہے نا اور میں کوئی اینے سو این ٹائم دنیا دا ہیک ہیک انچ پیمیس کیتا جاتا ہے صرف یہ دنیا تھا ہیک ہیک انچ نقشیہ دیتے آگے کہ فلانا جسیرہ اچھائی تھا نام سگر بازمودہ یا جہاں دائرے خضر آگے کہ نام مال سنگھان ایک مجبوری علیہ سائے ایک 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 چیز کو جڑا ہے انہوں نے دیکھ گئی ہے وہ کیڑا چشمہ جہاں دے جو سورج غروب کیا کرے رہا ہے ایک علامہ ہے کچھ بیان کرنے کا ہے وہ سورج کیڑا جہاں غروب کیا کرے رہا ہے وہ چشمہ کیڑا جہاں دے وچہ وہ سورج غروب کیا کرے رہا ہے سمال اللہ وہ بہر ظلمات کیڑا جہاں کچھ ہاگڑا آگیا اور وہ بہر ظلمات دے وچہ رہنوائی کرنے ویڈا لالکون ہے وہ آبِ حیات کے لائے جنہوں نے پیچھے اور حیاتِ چاوید مویسا لائے سنیں یہ سب عناوٹی چیزہ ہیں کہ جنہ نے غلایت خاطر قد و کامش کر کے جنہ نے عموم عام جنہ نے دائرہ کل کی بلایا تھے اندھے میں بلایا تھے محبی دیو جنہ میں انتا کر کے لیٹرنوں کو پتہ کے بہر ظلمات کیا ہونے ہیں اندھے اندھے رہنمائی کیا ہونے ہیں اور سارے وسائل دے باوجود بھی مالک چاہتا ہزار آئے چوہیک اپڑتے ہیں اندھے واسے بڑی میگردی ضرور آتے تو من سے بھی بلایا تھا عہدہ اور جتنے باقی اولیاء اور اوسیاء جنہیں باقی ہیں انہیں باستے جنہیں عامی جنہیں اولیاء ہیں جنہیں دنیا تے اولیاء کرام سنوید ہیں یا اے جی میں ہاں ظاہر غنس کتب افدار وہ تم نیمہ شہبان نمو کای میں دے انہیں رس گئے مجھے کو سلسلے جنہیں نو چند دن سلسلہ مدار کیا ہونے سلسلہ ارشاد کیا ہونے سمجھیں تو انہیں تو اور سامانہ پہ غنس کتب افدار سلسلہ ارشاد دے کرے کرنے مدار دے کرے کرنے وہ ایک علیہ دہائی میں دے اونی ماری رو بڑھنے دی گئے آج یہ میں کوئی بڑھ دینا زیر نہیں پیانا دیا اچھا ہے اور کہا دے کہ جتنے بھی ہیں اوسیاء یعنی آئمہ حدا علیہ السلام انہاں تا جو اپنی باطن میں مشاہدہ کرنا علوار ذات میں مشاہدہ کرنا چاہدے تو اون شہنشاہ خاتم اولیاء یعنی سادہ شہنشاہ امام زمانہ زیارت کرنے انہاں زریعے انہاں کو مشاہدہ آتی اپنے باطن دا مشاہدہ بھی ایک خودہ لے بندہ ہے وہ اپنے مشاہدہ کرنا چاہنا چاہتے شیشش کرنے نہیں کرنے تھا کوئی بیارستہ نہیں ہوتا آپ نے اپنے اپنے مجھے چاہتے ہیں شیششش تو سیواتا نہیں لے چاہتے ہیں تو یہ میں اپنے باطنے زیادہ مشاہدہ باقی سارے پاک بھی خاتم الاوریاد یعنی شہنشاہ امام زمانہ آجاند لہو پھرد انہاں تی ذات کو لگتا ہے کیوں کہ انہاں تی ذات مقام ولایت اصل دی ہے سیت اصل کیا پھرد اصل کیا پھرد مجھے سے دیکھو موضوع تیان پھرد آسر آسر بھی جار سوئے روٹ سوئے جار جارتی ہے سیت کہنے شہنشاہ اور باقی انہیاں شاہن باقی شجرہ تیابہ باقی شجرہ تیابہ یہ اُدھے کیا ہے آسر جار اور جڑے عمومی آسر جو ان چانتے ہیں جڑا واستہ ہوتے ہیں لکھ رہا دے کہنے آپ چین سائی مہم زمانہ آجاند اللہ پھارا جاؤ انہاں دے ہیں جڑا بلی جڑا کلندر جڑا گوز جڑا اپنا انہاں دے ہیں انہاں متوسر رہا دے ہیں متوسک رہا دے ہیں کھلتا ہے پھولتا ہے لائم نہیں کہتا ہے پھال چہتا ہے اور اکل ہی لمحے واستے بھی ڈس کولیکسی میں جھے تسخ کی شاہ باہر بڑھتا ہے جہنم نا بلائیت خصوصی واستے بلائیت آخص ولی مترک جو ہے وہ جڑا دی ہیسیت رہنے آسد دی ہیسیت رہنے اور باقی انہوں نے فرور شاخت ہیسیت رہنے باقی پاک کیا کیا ہے بسم اللہ اللہ باک جمال رجمان باکی پاک کیا ہے شاخت ہیسیت جڑ دی ہیسیت رہنے آگا한�ے آسد دی ہیسیت رکھ دیں اگر اے اصل نہ ہو میں نہ تو پھر تیرہ پاک تا جنا رویہ اصل دے پہنس آیات تیب آدھا کیا ہے آبے فائلہ تقدید العیمت علیہ السلام کلہم بے قیامہم اندہ ذکر ایس محی وقبض رعوس احمد واضح اے دیئے 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 رویہ رہے گئے انہوں دے بارے کتنا جنہوں میں بھی اے دستور رہے رویہ رہے معمول ہے کہ جو ہی نہیں شہر شادہ اس میں مبارک زبان تیاب ہے فورا تعظیم اکھڑے ہو میں نینا بقبض رعوس احمد حد سرت رکھنا واضح اے دیئے احمد علیہ سیر جھکاوے نہ چا دعائے ہاں سرت چا رکھنا تعظیم بھی کھاتے دعائیں بتاجیر اللہ بھاویت اے دیئے آمن کو تیر نہ دیئے اے دیئے اے دیئے کیوں کہ اشرتی تعظیم پہ چھی تھی یہ اصل جو ہے جا آپ استعمال پر بھائیں تو اے دیکھ دستور معمول رہے کہ سارے آ چاہتے تعظیمان کھڑے ہو جاؤں اور سارے جھکا رہے ہیں اور دعائے ہاتھ ساتھے راکھ کے اور دعا پہ کرو میں نے ان کے تیرے آمن خودے ہیں معمول ہے سارے بھاکان ہیں معمول کیوں کہ اینا کیا کہیں ہجتتہ جڑا کوئی فیر ہو جائے پناوٹی ہو جائے اپنے لکھتے جگہ تر ذکر ہو جائے اور والد تازیمان کھڑا ہو جائے کیوں آپ کو نہیں وہیں اتتیاں ہو جائے کوئی بناوٹ کر رہے ہیں ہجتتہ جائے ہجتتہ جائے رویہ کا سارے کے اصل کون ہے اے ہم پناوٹ نہ ہائی دعا کر رہے ہیں کیوں کہ او اصل ہم اور انہوں کی خاتم الاولیاء یہ اتنا مقصد ہی ہی ہوئے کہ ان حد اپاد کوئی ولی آنی سکتا ہے جی میں سہن شاہد اپاد کوئی لبید باہت کے لبید نہیں آسکتا جی میں این سہن شاہد زبانے تو بات کوئی ولی ولی اللہ پڑھ کے چینچہ عمین مومنین جو تشریف گناس ہیں تو ہی ہے ایک میں آگے آج کی تہائی ایک آیت ازیمان ریج کہ اُزی تشریف ازیمان ریج سے آئے گا ہے چورہ پاک دے جو تہاں دیکھو کہ آٹھ ہو زباطر جن ہم کو کچھ لوگ آنے اللہ آکھ ہے نو آٹھ ہو زباط آٹھ ہو زباط ہیں جنہ کو کہیں نہ کہیں اللہ ضرور آکھ اور کوتے بے گائے پاک اٹھا کے دیکھو لکھیا ہویا ہے کہ انہاں آٹھ ہو زباط تا لکھا ہے کہ جن چینچہ عمین زمانہ تشریف گناس ہیں انہاں تے تخت کو موٹھا انہاں اٹھانی توسیجنہ کو مخلوق نے اللہ انہاں 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 فرزاند جیڑے ہن کو تاختے ہو سنما کو موڑھے تے چایا یا ہو سی اب بابا بالا کو موڑھے تے میں ماں کو چاہیے سنبالات وال موڑھے تے سونے نگ دے سمجھے گا آپ نے جیوے خاتون نب امبیادی نبوت کا نہیں ملکتے نہیں ہو سکتی ایمہ انہا کی ولایت در ذرہ بھی کلائی ملکتے نہیں ہو سکتا ایمہ کے ساتھ وہ جڑی جمعہ دی زیارت جمعہ جو پڑھائی گے زیارت جمعہ دی میں کیوں فرمایا گیا کہ اپنے کھبے ہاتھ کو آپ کیا کرا دے کہ شہنشاہ سکیات کرا دے کہ ہاتھ کا ترہ کیا کو اللہ مہاہ بھائی بھائی تل روح فیلدی راہ یوڑ کیاوہ магہ کہ کیامہ تک شہنشاہ دی بھائیت دا قلادا مگر کیامہ تک صرف شہنشاہ دے چودہ پاک آسین صرف شہنشاہ مگر ہاتھ دی بھائیت جاندی مومینین یا جو بھی ہلا اور یہاوسیاں ساب تھی گردن دلیے چہر کہیں دی بھائیت دا قلادا ہوسی تو شہنشاہ کیونکہ انہاں دی بنایاں دائمی ہیں کیونکہ انہاں دائمی ہیں کیونکہ انہاں دائمی ہیں کیونکہ انہاں دائمی ہیں گوڑی ہیں کیونکہ جنویل اسم قہار اناہت ہیں اندھی رحمانیت اندھے باتن جاہو جلال جلوہ آرہا ہوں جنویل اسم رحمان اناہت ہیں انہاں اندھی باتن جلوہ آرہا ہوں یہ ہر سبا ہے کہ اس میں باطن میں چلوہ آ رہا ہے انسان دیکھ کر مثال میں آ رہا ہے کہ ماں چیز ہوندی ہے یہ بات دتے کتنی مدربان ہوں کتنی شردی کھو دی ماں دی مامو سار مشہور ہے نا ماں انو بلتی کہ یہ جیوان دی جائے کوئی سراغ کرنا چاہتا ہے ابھی چکاوڑی پیٹھنی رتیاں کیوں کاری تو گدھر کے میں آ لیدی پہ چیہیں بٹیں دی بیٹھی ہوندی جیرے میں نے ماں دے غزم تاری ہوندی مام تار ہوندی مند اندر اندر چلوہ آ رہا ہے سمیلی ہے جیرے میں نے اندر پیار سکت کر رہی ہوندی اندر 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 غزم چھپ گیا ہے ہوسی ایک چیز ظاہر ہوگی ہے کہ غائب ہوسی جیرے میں نے خاتم الاولیاء آنا کر کے اندر حکومت اور اقتداد زمانہ آسی اندر خاتم الاولیاء اندر باطن دے چلوہ آ رہا ہوسی ظاہر ہو ہوسیم اور سمجھیں وہ کلتے کل پڑھ کے آئے ہو ہوسیم اندر سو مادی قابل افضاء دیں اندر پیار ہاں بھائی مداب صلو اللہ علیہ وسلم ہاں پیار افضاء دیں یعنی وہ مرے دیا تو جشموں نہیں کون مرے ہاں غلطی ہوں دیا تو تا مرے دیا نا جو آپنا سمجھیں دیا تا تا مرے دیا نا نہیں خلاب دی رسی خلاب دی رسے ہیں وہ قابلی تو چندی چاہے مجھااا جاہاں تو پیار چندی تا کو بجھاا کرد ہیں کل شاہ افضاء دیں ہاں یہ دو ہے ہاں جو کل شاہ افضاء دیں تو کلشہ مفضول ہے بیانی وہ انہوں سے جنہوں نے معورہ ہی ظاہر ہے ہی باتن ہے وہ اگوہ آ کرے تو اگوہ آ کرے تو اگوہ آ کرے یہ ضروری نہیں کہ خاتم اولیائیت درجہ خاتم اولیائیت کنوں کا مطابق ضروری نہیں کیوں کہ ہک حیثیت خاتم اولیائیت درجہ بلان دونے لیکن بی حیثیت خاتم اولیائیت بھی مفضل ہو یہ میں مثال مفضل ہو مثال ہے کہ پوچھا رہا تھے چلو یہ پوچھو جاؤ میں تو پہلے آ کر کہ ایک خاتم اولیائیت دی جڑ خاتم اولیائیت اون دی خاتم اولیائیت خاتم اولیائیت اور باقی اوسیادی مصر چاردے کون ہے خاتم اولیائیت یعنی ہی سمجھ گئے لو کہ سالے شہن شاہ عجلاللہ مفادہ نے شریف انہ دی ذات اکدس دی اصل اور شہن شاہ انبیاء صل اللہ علیہ وسلم اور باقی آئیمہ دی بحثیت چڑھ دے کیکہ نا بحثیت چڑھ دے بحثیت چڑھ دے بہت جار دی جڑی ہے وہ جار افضل ہو گیا یا انہاں باقی دراکت ہاں جار افضل نہیں ہاں صحیح پہنچے مگر اے دس لو جا چھڑی جار کھڑی رہا ہے دراکت نہ دیوے اللہ کوئی فائدہ ہی ہے جار کھڑی رہا ہے ہیچا بس دی رہے دراکت نہ دیوے یا کہیں کوئی مقصود بززاد جار نہیں ہو سکتی کہیں پندہ ہی واسکتے بہت میں نیچے رہا بڑھنے ایک سا کوئی پاؤدہ کوئی سہچار ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو ضرورت کرشا دیئے بہت افضل کاؤں شکرشا تھی گئی جار کنوں گا تھی گیا ہر سہچار تھی کھڑا ہو گئے سہی برو برو اپنے اپنے درجے تھی اپنے اپنے درجے تھی نہیں یہاں تکاہ لے اپنا درجہ نہیں بڑھتا اللہ جار صرف اتنی ہے کہ جان ضروریت رکھ دے واستے ہم آم واستے نا ہاں اللہ 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 انہاں دی ذات واسطے انہاں دا وجود بڑا ضروری ہے ویکر اسانے واسطے انہاں دا وجود بڑا ضروری ہے انہاں دے واسطے کیوں کہ جار اقتدا ہوگی ہے آخری شچر دے جڑے میں دے پھل پھولنے دا پیا ہوئے انہاں دے تکریم ہوگی ہے یہ ہے کم شہنشاہ امبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دھورے چھوڑ گئے ہیں دین کو غلبات حاصل کرنا ہے پوری دنیا تو تہیک دین ہو منا چاہید آئے وہ شہنشاہ امبیاء دے ہی سے چلیے آئے اور ساڑے شہنشاہ دے ہی سے چلیے کہ انہاں دین کا دا کرنا ہے انہاں دینا کرنی ہے انہاں دا کلمہ انہاں رائج کرنے ہیں دین انہاں دا جاری انہاں کرنے ہیں قائد انہاں کرنے ہیں ارام بھی تگر افادیت ہے اوکر این شہنشاہ او انہاں دی آسنے سالے یہ ہے ایساہ 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 انہوں نے سارے شچتا پھانے گئے ہیں انہوں نے کمہ دی تکمیل یہ چاہے کہ وہ سارا سسٹم نامکمل ہے یہ ذات تک ہی واسطے قیامت کو انہوں نے باز ختم نہیں گینایا گیا یہ دنیا کو انہوں نے باز ختم نہیں گینا گیا قیامت دا اگر تصور ہے تو پھر ایسا انشاء دے باز کہ ہر چاہے اور اپنے پائے تکمیل تے پہنچ چکے انہوں نے خلق دی پوری فائد وائندہ پکر کے قیامت گلنا ہو اور وہ انہوں نے آسل کیا اور کہا لے پس میں آخری بات کرنا پیانے کہ ذہنے سے رکھائیں کہ چورہ پاک تازیمند کھڑے ہونے کیوں کہ انہوں نے آسل کو لے شہن شاہ سادے شہن شاہ ماں میں زمان آجتا ہے انہوں نے آسل اے ہیں انہوں نے آسل کون ہے شہن شاہ انبیاء صد اللہ علیہ انہوں نے آسل کون ہے ایہاں میری حققال ہے کہ خاتم الاولیائیت دی آسل خاتم الانبیائیت اور خاتم الانبیائیت دی آسل کون ہے خاتم الاسمت سروانت وہ پاک وہ اسمہ سائن ہے کہ یہ پورے گھار دی آسل ہے ملک دی دی آسل ہو ہے کہ ہاں کی چیز اوہل انہا دی یہ آسل دی وجہ ہے کہ ہر آسل اپنے ہر ماں چھول اپنے آسل دی تازیم کھوٹھتا ہے کیوں کہ تیرہا پاک دی رہن سارے شہن شاہ دی تازیم کھوٹھینے پر ہی باتھ ہے کہ انہوں نے بیاسر ہے مگر شہن شاہے ہیں ہم بیاں اون ساہن دی تازیم کھوٹھینے پر ہونہاں بیاسر ہے انہوں نے بیاسر ہے ہم بیاسر ہے